السلام علیکم میں ہوں شف ابزہل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو کافی ٹائم سے بہت سارے بھائیوں کی اور بہنوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ سوجی اور بیسن کی کڑک برفی کی ریسپی شیئر کریں کڑک حلوے کی ریسپی شیئر کریں تو آج یہ ریسپی انہی کے لیے لے کر آیا ہوں تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا سوجی اور بیسن کے ساتھ کڑک حلوہ کڑک برفی کیسے آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو چلیں ٹائمز آئی کیے بینا چلتے ہیں آج کی زبردستی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو سب سے بہلے دوستو ایک کڑائی رکھیں گے چولے کے اوپر اور ایک کپ ہے میرے پاس چینی اور جتنی چینی اس سے تھوڑا سا کم اس کے اندر پانی شامل کریں گے یعنی ایک کپ سے تھوڑا سا کم پانی اور اس کا ہم بنا لیں گے شیرہ چاشنی مگر اس سے پہلے تھوڑا سا اس کے اندر میں زافران شامل کروں گا ایک چڑکی کے قریب تو میرے پاس رکھی ہوئی ہے زافران اس لئے میں اس میں شامل کر رہا ہوں آپ کے پاس نہ ہو تو زافران کی جگہ پر آپ ایک یا دو پیس اس کے اندر سبز علاچی کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور شیرے میں جیسے ہی اوبال آیا اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں یلو فوڈ کلر کلر دوستو اس ریسپی میں آپ چاہیں تو کلر کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور پانی سے ساتھ اوبال اس کو دینے کے بعد اس کو ہم چولے سے اتار دیں گے نیچے بس اس کی تار بھی کوئی چیک نہیں کرنی بس سمپل ہے شیرے کو پانی ساتھ اوبال دلائیں اس کو چولے سے نیچے اتار دیں تو کڑائی دوبارہ سے رکھیں گے دوستو چولے کے اوپر اور ایک کپ ہے یہ گھی تو سب سے پہلے ہم نے گھی کو کرنا ہے گرم تو جیسے ہی دوستو گھی گرم ہوا اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں آدھا کپ سوجی کا اور اب سوجی کو ہم نے کرنا ہے ہاف ڈن یعنی کہ آدھی سوجی بھنائی ہو جائے گی پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے بیسن کو اور جب تک میڈیم آج پہ سوجی کی اچھی طرح کرتے ہیں بھنائی بس آدھی سوجی ہم نے بھون لینی ہے تو چار سے پانچ منٹ لگیں گے سوجی کی بھنائی ہونے میں جب اچھی سی کشپو آنے لگ جائے اس کے اندر پھر آپ نے اس کے اندر بیسن شامل کرنا ہے چلیں دوستو سوجی آدھی بھون چکی ہے تھوڑا سا کلر اس کو آ چکا ہے اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ایک کپ بیسن کا تو اب سوجی اور بیسن دونوں چیزوں کو ایک ہی ساتھ اچھی طرح سے اب اس کے ہم نے بھونائی کمپلیٹ کرنی ہے تو پانچ سے سات منٹ اس کو لگیں گے میڈیم سی آج پر اور جب تک اس کے اندر چمچ ہم اسی طرح سے چلاتے رہیں گے ورنہ بیسن دوستو نیچے لگ جاتا ہے جل جائے گا اور یہ کام آپ نے کرنا ہے میڈیم آج پر ہی تو دیکھیں بیسن جو ہے اس کا کلر آ چکا ہے اس کی بنائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں تھوڑا سا کھویا تقریباً پچاس گرام کے قریب ہے اور کھویا دوستو اس ریسپی میں ہے آپ چاہیں تو کھوئے کو ماوے کو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ کے پاس نہ ہو کھویا ماوہ آپ سکپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میرے پاس رکھا ہوا تھا اس لئے اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں تاکہ میرا کھویا بھی کام میں آجائے اس ریسپی کے اندر اور ایک منٹ کھوئے کے ساتھ اس کی بنائی کر کے اب اس کا جو ہم نے شیرہ تیار کیا تھا وہ اس کے اندرے ڈال دیں گے اٹھا کر اس طریقے سے تو شیرہ جس ٹائم آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے فلیم کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے اور شیرہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ جب آپ اس کو پکائیں گے تو فوراں سے ہی یہ برفی آپ کی اس کنڈیشن میں آ جائے گی تھک سی ہو جائے گی اس طرح سے ایک پلیٹ میں نکال کے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو جب میں نے اس کو پلیٹ میں نکالا ہے فلیم کو میں نے بالکل کم کر دیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ برفی ہماری بالکل سیٹ ہو چکی ہے بس آپ کو میں ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو چیک کر لیں ایک چھوٹی سی بول سی بنا کے اس کی تو یہ برفی بالکل سیٹ ہے اب اس کو چولے سے اتارتے ہیں نیچے آرام سے اور تھوڑا سا اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو نکالتے ہیں ایک ٹری کے اندر کیونکہ دوستو اس کے ہم نے بنانے ہیں پیسیز اور جب ہم اس کو تھنڈا کر کے جمائیں گے سیٹ کریں گے تو یہ بہت اچھی سیٹ ہوگی زیادہ کڑک بھی نہیں ہوگی اور زیادہ نرم بھی تو لکڑی کے چمچ کا کام ختم اب دوسرے چمچ سے اچھی طرح سے اس کو مکسنگ کریں گے تو اسی سٹیج پر برفی ہماری تھوڑی تھوڑی سی گرم ہے تو تھلکی سے دوستو آپ نے گرم کوئی ہی ٹری کے اندر نکالنا ہے تو یہ ایک سانچہ ہے جس کے اندر میں نے لگائے ہوئے پیپر اس میں اس کو نکال کے اچھی طرح سے سیٹ کریں گے اور بہت جلدی یہ برفی ہماری سیٹ ہو جائے گی اس کو زیادہ دیر رکھنا بھی نہیں ہے جلدی ہی آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کیونکہ دوستو یہ ایک کڑک برفی کڑک بنے گی تو زیادہ آپ اس کو تھنڈا کر کے کٹ کریں گے تو پھر آپ سے کٹ ہوگی بھی نہیں اس لیے تو ایک دفعہ اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے سیٹ کر دیں بلکل دبا دبا کر تو اچھی طرح اس کو سیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو سکے پھر آپ سے ملتے ہیں چلیں دوستو برفی ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب اس کو کٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست سیٹ ہوئی ہے بہت زبردست کڑک ہوئی ہے اور یہ کتنی خستہ ہے کتنی کڑک ہے یہ میں آپ کو توڑ کر دکھاؤں گا اس طرح سے اس کے پی سیٹ ایک دفعہ بنا لوں چکور چکور پی سیٹ اس کے میں بنا رہا ہوں اور اس طرح اس کو نکالیں گے باہر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اس کے ٹکڑیاں بنی ہیں اور بہت ہی خستہ اور بہت ہی کڑک انشاءاللہ جب آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا یہ بنا کر بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ سوجی کو اور بیسن کی بھنائی اچھی طرح سے کرنی ہے یہ کچھے نہ ہو کچھے ہوں گے تو ٹیسٹ نہیں آئے گا اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی کڑک اور کتنی خستہ بنی ہے تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ